ہیلو دوستو اسلام علیکم میں سنبول صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبولز گارڈن فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی منی پلانٹ کی کٹنگز کیسے لگائی جاتی ہیں مجھے کمنٹس کر رہے تھے آپ لوگ بہت دنوں سے کہ کٹنگز بتائیں میم ہماری کٹنگز خراب ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں مٹی کے اندر جب ہم نکالتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں اس پر ویڈیو بناتی ہوں تو آج آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے میری ساری ہی ویڈیو کو اور ٹیکنیک میں نے کیا یوز کی ہے کس طرح سے نوڈ ایریا آپ کو بتایا ہے فوکس کیجئے گا بہت غور سے دیکھئے گا فرنڈز اور آپ کی کبھی بھی کٹنگ منی پلانٹ کی خراب نہیں ہوگی آپ کو ایک ہیلڈی منی پلانٹ چاہیے مدر پلانٹ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو اس میں سے منی پلانٹ نکال لیجئے اور اس کو پھر ہم کٹنگ سے لگائیں گے تو چلیے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیلڈی منی پلانٹ کی کٹنگ کیسے لگائی جاتی ہے یہ دیکھئے آپ کو چاہیے ہوں گے گارڈن شاپ سے یہ اس طرح سے لے لیجئے آپ کو مل جائیں گے آسانی سے اور اس میں آپ نے رکھنا ہے جھوٹ کا کپڑا آپ کو مل جائے گا ہارڈ ویر سے اور مٹی ہمیشہ کی طرح بتایا ہے میں نے آپ کو یہ بھی آپ میں گھر میں تیار کرتی ہوں یہ ایک ایک حصہ آپ لے لیجئے مٹی اور ورمی کمپوز لے لیں کوئی بھی لے لیں کوئی بھی لے لیجئے آپ اور بیلڈر شینڈ لے لیں اور میڈیم سوائل تیار ہو جائے گا آپ کا اچھا ایک آپ نے یہ لینی ہے دیکھیں میں نے مدر پلانٹ سے یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے منی پلانٹ اس طرح سے آپ نے نکالنی ہے بہت دیکھ کر سٹرونگ اچھی فنگس نہیں ہونا چاہیے بلکل یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور ہیلدی ہے یہ میں نے اس میں ایریل روٹس بھی بہت تھیں ایک آپ کو کٹر چاہیے ہوگا جس طرح سے یہ میں دکھا رہی ہوں یہ کھینچی چاہیے ہوگی اس سے ابھی ہم کٹنگ کریں گے یہ آپ کو بک شاپ پہ مل جائے گا آرام سے اور یہ بھی آپ رکھا کریں اپنے پاس یہ کھینچی لے لیں اس کے علاوہ اب آپ نے کٹنگ کیسے کرنی ہے یہ آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے نوڈ ایریا سے کرنی ہے اور بڑی کٹنگ نہیں کرنی نوڈ ایریا کے نیچے یہ آپ دیکھتے رہیے میری ویڈیو یہ دیکھیں اب میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو ایریل روٹس یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی سی ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ملٹی اور بھی روٹس نکل رہی ہیں اور بھی زیادہ اس میں اچھی گروتھ ہو رہی ہے جتنی بھی میرے پاس منی پلانٹ ہے بہت ہیلڈی سٹرونگ اور صحت مند منی پلانٹ ہے میرے پاس سارے جتنے بھی گملے ہیں تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ منی پلانٹ میں کوئی فنگس نہیں ہونا چاہیے کوئی کیڑا نہیں ہونا چاہیے ویسے نہیں لگا ہوتا یہ نوڈ ایریا میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں نوڈ ایریا جہاں میں آپ کو فنگر ٹپس ہلا کے دکھا رہی ہوں انگوٹھے سے اس کا مطلب یہ نوڈ ایریا ہے اس جگہ سے آپ نے یہ گروتھ ہوتی ہے تو یہ ایریل روٹس ہیں یہ اتنی بڑی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو اس طرح سے ہلا کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح پتہ چلے تو یہیں سے ابھی ہم کٹنگ کریں گے پوری اور جو ہمیں نہیں چاہیے ہوگی اس کو مزایا کر دیں گے پتے وغیرہ مطلب نکال دیں گے یہ نوڈ ایریا ہے دیکھیں یہاں سے بھی روٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں جو قیچی کے پاس رکھی ہے یہاں سے دیکھیں کتنی بڑی ہے یہ نا اور کتنی فریش ہے آپ دیکھیں اتنی وائٹ ہے اتنی ہیلدی ہے یہ تو اسی سے ہم کٹنگ کریں گے یہ بڑی اچھی سی میں نے نکال لی تھی یہ کٹر آپ کو چاہیے ہوگا اس سے ہم کریں گے یہ دیکھیں گھوڑ سے دیکھئے گا آپ فرینڈز کہ کس طرح سے میں اس کو کٹنگ کر رہی ہوں اور اس میں دیکھیں کتنے ہیں یہ نوڈ ایریا ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ تو یہ چھے تو اس میں ہمیں دو لے لیں گے ہم جو ٹھیک ہے ایک اوپر کا چھوڑ کے یہ دو ہم نے لینے دو پتے ہم نکال بھی دیں گے ابھی اچھا سب سے پہلے ہی دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ میں نے کٹ کیا ہے نا اور آپ نے یہ تیزی سے کرنا ہے کٹنگ تو میرے پاس چونکہ موبائل ہوتا ہے میں خود ہی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو یہ دیکھئے کتنا کم نوڈ ایریا سے یہ دیکھیں یہ کتنا فوکس کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں نوڈ ایریا سے آپ نے یہ جڑ کی جگہ ہے یہ تھوڑی سی چھوڑنی ہے آدھائیں سے بڑا اگر آپ رکھیں گے اس ٹیم تو وہ کیا ہوگا گل جائے گی اندر ہی سڑ جائے گی اور آپ کی منی پلانٹ گروت ہی نہیں کرے گی اسی لئے خراب ہوتی ہے آپ لوگوں کی منی پلانٹ تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ غور سے یہ دیکھیں پتہ بھی میں ابھی کٹنگ کر دوں گی یہ پتہ بھی کٹنگ کر دوں گی اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ شاید میں رہنے دوں اوپر کا یہ ایک دو ہم کٹ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کا حصہ جو ہے نا یہ خالی جو سادہ ہے اس کو کبھی بھی نہیں لگایا کریں نوڈ ایریا سے نیچے لگے گا جتنے بھی ہے نا روٹس وہیں سے نکلتی ہیں یہ دیکھیں ابھی میں اس کو کہنچی لے لو یہ کہنچی سے یہ کٹ دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے کٹنگ کر دی اور یہ بھی کٹنگ کر دیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک رہنے دیں گے اور اس کے اوپر کا حصہ یہ جو پتے کے اوپر کا حصہ ہے نا یہ دیکھیں یہ نوڈ ایری ہے یہاں سے ایریل روٹس ہیں روٹس بھی میں تھوڑی سی ابھی کٹنگ کروں گی آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کٹ دیا اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور یہ جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اسے کبھی نہیں رکھتے ہیں یہ جو اوپر کا حصہ ہے اسے بھی میں کٹنگ کر دوں گی جہاں میری انگلی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے انگوٹھا یہ اوپر کا حصہ بھی میں نکال دوں گی پتہ رہنے دوں گی بس یہ دیکھیں یہ ہے ایک یہ جڑ اندر جائے گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں نیچے کا ایسا کتنا چھوٹا کٹا ہوئے آپ لوگ اصل میں بڑا کٹ دیتے ہیں بڑا نہیں کٹا کریں اور یہ اب پوری کی پوری ہم اندر ڈال دیں گے مٹی میں ٹھیک ہے یہ اوپر کا بھی میں بھی آپ کے سامنے کٹتی ہوں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب یہ جو سٹیم میں نے کٹی ہے نا وہ خراب ہے اس کو ہمیں ضرورت نہیں کہ اس میں کوئی نوڈ एरیا نہیں ہے روڈس کی جگہ نہیں ہے تو اگر وہ ہم لگائیں گے تو خراب ہو جائے گا یہ ہم لگائیں گے میں نہیں کٹ رہی لیکن پوری بھی کٹ سکتے ہوں تھوڑا سا اور میں لگ رہا ہے کٹ دیتی ہوں تو یہ بھی ہم نے کٹ دی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اب اس کو ہم جو میڈیم مچ کٹی نہیں ہے ایک حصہ بھالو مٹی ایک حصہ کوئی بھی کمپوس남ے لیجئے اور بلڈر سینڈ کنسٹرکشن میں جو یوز ہوتی ہے ساری یہ 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 ہم اس میں اب لگا دیں گے بہت آسان ہے لیکن بس وہ ہی ہے کہ ذرا سا اس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے منی پلانٹ کو لگانے کا اس طریقے سے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں کئی دفعہ میں نے آپ کو قریب کر کے اسی لیے دکھایا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھیں ہے نا تو یہ لگ گیا اور اس کو تھوڑا سا ہم دبائیں گے تاکہ اس کے پاکٹ نکل جائیں اور اس کو تھوڑا سا پٹکیں گے تاکہ سیٹ ہو جائے مٹی اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صبح میں نے مارننگ میں ذرا دھوپ کم ہوتی ہے تو ایک اور بلکہ دو تین پلانٹ بڑے بڑے تیار کیے منی پلانٹ کے پتے بھی اس کے بڑے میں بھی آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی اس کے اپنے کیجئے گا یہ کچھ مجھے لگ رہا ہے کٹنگ ذرا تھوڑی سی اوپر سے خراب ہو گئی چلیں کوئی نہیں ہو جائے گا بیسے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس کو بھی لگا دیتے ہیں یہ لگ گئی اس کو بھی ذرا سا پٹکیں گے تھوڑا سیٹ کریں گے اس کو ٹیپ کریں گے تھوڑا سا اور یہ لگ گئی اب ایک اور گملہ خالی ہے یہ بھی ہے یہ بھی لگا دیتے ہیں تو اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں فرینڈز کے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی لائک بھی کیا کریں اور شیئر کیا کریں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے کسی سے یہ دیکھیں کتنے غور سے میں آپ کو بار بار دکھا رہی ہوں یہ بھی ہم نے لگا دی اور نیرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا اور شیئر کیجئے اور اچھا لگتا ہے تو کوئی کمنٹ ضرور کیا کریں کچھ جاننا ہو تو ضرور بتائیے یہ دیکھیں بس یہ آخری رہ گئی ہے تو میں نے کہا چلو یہ بھی لگا دیتے ہیں صبح میں نے جو تیار کیا تھا پلانٹ وہ بھی آپ کو ابھی دکھاتی ہوں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے وہ یہ دیکھیں اور پانی اس میں ضرور ڈالنا ہے آپ نے بھر کے نہیں ڈالنا صرف چھڑکاؤ کرنا ہے پانی کا سپری بوٹل سے بہت زیادہ پانی ڈالیں گے تو اگل جائیں گی اس کی جڑیں جڑیں ڈیولپ ہی نہیں ہوں گی تو اس کو آپ نے روز چھڑکاؤ کرنا ہے سپری بوٹل سے اور صبح میں نے اس کی مٹی کو گیلا کر دیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے شوٹ کرنا ہے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالتے منی پلانٹ میں کبھی بھی منی پلانٹ میں زیادہ پانی نہیں ڈالا جاتا یہ دیکھیں بلکل تیار ہو گیا یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو آپ شیڈ میں رکھئے اب کسی شیڈ میں رکھئے گا گرین نیٹ میں رکھئے دھوپ میں نہیں رکھئے گا یہ دیکھیں یہ صبح جو میں نے مارننگ میں تیار کی تھی گرین نیٹ میں رکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا پتہ کتنا ویری گیٹڈ گرین چلیے فرینڈ بس میں چلتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اور اور پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ ٹیک کیئر اور یہ دیکھئے بوٹل میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بوٹل سے آپ چھڑکاؤ کریں جب تک اس کی جڑے پکڑی نہیں جائیں گی نا تو آپ نے اس کو نکالنا نہیں ہے پودے کو ایک مہینے تک ایسے ہی رہنے دینا ہے اس گملے کے اندر اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی ٹیک کیئر بائی